بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدلی طاہر بالعالمین وما رشل اللہ کا الا رحمت لیلعالمین بعد اس خدا بزرگ توی قصہ مختصر ناظرین پروگرام فکر سکون کے ساتھ آپ سب کے سکون کی فکر لیے میں ہوں آپ کا مذبان عذر اکبال شاہ بنی ناظر محترم چونکہ سفر کا مہینہ کچھ ایسا مہینہ تصور کیا جاتا ہے کہ اس مہینے میں آسمان سے بلائے زمین پر اتاری جاتی ہے جس کو بہت تیزی اور سختی کا مہینہ تصور کیا جاتا ہے اور اہل علم اور اہل صوفیاء بھی اسی بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ اس مہینے میں ہمیں اپنے بچاؤں کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کر خود پر دم کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ خیرات صدقات ہمیں دینے چاہیے جسے ہمیں ان چیزوں سے بچا جا سکے اور ہم اپنی زندگی کو ایک اچھے اور بہترین پہلو کے ساتھ گزار سکیں اس لیے ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے سپلیڈ فارم سے اپنے لوگوں کو سفر کے مہینے کے آغاز سے ہی اپنے آپ کو ان چار طریقوں سے دم کرتے ہوئے روزانہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سپرد کر کے سویا کرے جو شخص بھی سفر کے مہینے کے آغاز میں ابتدائی سے ہی اس کی ابتداء کے وجہ سے ہی چاہ گیارہ بار آیت القرصی پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو روزانہ دم کرے گا پھر گیارہ بار صورت اخلاص پڑھتے ہوئے اپنے اوپر دم کرے گا اور جو شخص گیارہ بار صورت فلق پڑھتے ہوئے اپنے اوپر دم کرے گا پھر گیارہ بار صورت ناس پڑھتے ہوئے اپنے اوپر دم کرے گا اللہ رب العزت یقیناً اس کو تمام آفات اور مصیبتوں سے بچائے رکھے گا اپنے آپ کو وہ شخص اللہ رب العزت کے سپرد پائے گا اور یقینی طور پر جتنی بھی کوئی بھی ایسی چیزیں جو کہ انسانوں کو عموماً تنگ کرتی ہیں چاہے وہ جنات میں سے ہوں یا دگر کسی بھی چیز کو آپ سنتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے محسوس کر سکتے ہیں وہ چیزیں کسی بھی شخص کو کسی بھی حوالے سے تنگ نہیں کر سکیں گی آپ کسی بھی جگہ سے گزر رہے ہیں سہراؤں سے گزر رہے ہیں کوئی ایسی جگہ جہاں پر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ سنسلی خیز ہے یہاں پر سرسراہت محسوس ہوتی ہے کہ آپ کے گروہ میں کوئی ایسی چیزیں موجود ہیں جسے آپ کو گبرہت اور ایسی اکتاحت محسوس ہوتی ہے اگر آپ یہ عمل جاری اور ساری رکھیں گے تو انشاءاللہ سفر کے مہینے میں خاص کر کوئی بھی چیز آپ کو پریشان نہیں کر سکتی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے دم کرتے ہوئے اپنے سفر کے مہینے کا آغاز کریں گے جازت نہیں دی فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت ورحمت وبرکاتہ سفر کے مہینے کے ساتھ